ہمارے چینل احمد انفو ٹیک کو سسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن پر جرور پریس کریں جس سے کہ آپ کو ہماری ہر نیچ ٹوڈی کو نوٹفیکیشن ایزلی مل پائے اور آپ مرصد بنے رہے ہیں ہیلو گائیس ویلکم ٹو احمد انفو ٹیک تو گائیس آج ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پہ ایک مسہور ابینیتہ کے بارے میں جن کی آج دیت ہو چکی ہے ان کا نام ہے قادر خان قادر خان ایک مسہور ابینیتہ تھے کافی نام تھا ان کا فلم انڈسٹری میں کافی چیزوں میں وہ جانے جاتے تھے کومیڈی میں ان کے ڈائیلوگ ان کی ہر ایک ایک ایکٹنگ کافی چیزیں جانی جاتی تھی ان کی بارے میں تو بات کرتے ہیں کہ ان کی آج ایک تاریخ کو ہی ان کی دیت ہو گئی ہے قادر خان کافی ٹائم سے بیمار چل رہے تھے قریباً سولہ ستر ہفتے سے وہ بیمار چل رہے تھے اور ان کا جو علاج چل رہا تھا وہ کینیڈا میں چل رہا تھا ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو دفنایا جائے گا وہ بھی کینیڈا میں ہی دفنایا جائے گا اور ان کی دیت ہو گئی ہے یہ چیز اب فائنل کری ہے ان کے بیٹے نے ان کے بیٹے سرفراس نے یہ چیز فائنل کری ہے کہ ہاں میرے پتا جی کی دیت ہو گئی ہے کافی ٹائم سے فیک نیوز ہی بن رہی تھی کہ قادر خان کی دیت ہو گئی ہے اور کافی ویڈیو اس پر بن رہی تھی آج جو ہے ان کے بیٹے نے بتایا ہے خود ہی آکے کہ وہاں میرے پتا جی کی دیت ہو چکی ہے جس اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا اس اسپتال کا نام ہے بی آئی پی اے پی یہ وہ وینٹی لیٹر پر رکھے گئے تھے کافی ٹائم سے قادر خان کی اگر عمر کی بات کرے تو وہ 81 سال کے ہو چکے تھے اور انہوں نے قریباً 300 سے زیادہ پچروں میں انہوں نے کام کیا ہے کافی اندہ اور کافی اچھے اور کافی مسہور کلکار تھے وہ لیکن آج نئے سال والے دن کافی دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کی دیت ہو چکی ہے اور وہ آج ہمارے پیچ نہیں رہے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں وہ ہمارے بیچ ہمیشہ رہیں گے ان کی جو کلکاری تھی ان کی جو طریقے تھے ان کی جو ایکٹنگ تھی وہ ہمارے بیچ ہمیشہ رہے گی تو آج کے لئے بس اتنا ہی چلیے آپ اور ہم اب ہمارے پاس یہی ایک کام ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں تو گائیس سینک سرو آچکی دیسٹوڈی تھانکی سو مچ ملتے ہیں پی نیکس ٹوڈین تب تک کے لئے بائی